تو بس یہی ایک چھوٹا سا میسیج ہے اور ہم چلتے ہیں اپنے کچن کے سیگمنٹ کی طرف بول کے ذائقے کی طرف السلام علیکم وعلیکم السلام آج ہمارے ساتھ ایک ایسا بچہ موجود ہے جسے نہ صرف کھانے پکانے کا بڑا شوق ہے بلکہ اس نے کلنری آرٹ کی بقاعدہ تعلیم حاصل کی اور سٹل لے رہے ہیں نا دائی تو کرامت ان کا نام ہے کرامت ذرا اپنا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نہیں انٹرڈکشن دے رہے اسلام علیکم آل ایوریون آئیم کرامت حسین آئیم کلنری آئیم کلنری آئیم آئیم کلنری میں آئیم ڈیپلومہ کر رہا ہوں اس چیز میں میں اس فیڈ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرگ بھی کچھ کر سکتے کیونکہ آج کل کے جنریشن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیف بننا کوئی وہ نہیں ہے بڑی بات نہیں کھانا پکانا کیا ہے یہ تو بات میں بلکل کہوں گی جو شیف بننا چاہتے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو آئے ہائے ہانڈی بکانی ہیں اس کے لئے سیکھنا کیا ہے اور لڑکوں کو کہا جاتا ہے تمہارا کیا کام ہے کچھن کے اندر بلکل کوئی ضرورت نہیں تو لیکن یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ کرامت ہمارے اس کلنری سکول میں اس وقت انہوں نے جوائن کیا وہاں سے ڈیپلومہ حاصل کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کا پتھم اس کا نام ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کلنری آرٹ اور اس کی جگری ہر جگہ مانی جاتی ہے اسی طرح یہ بھی بتا دوں لیکن سب سے پہلے میں ذرا ہاتھ دھولوں اور ہاتھ دھونے کے لیے میرے پاس سو فیصد جرمز سے لڑائی کرنے کے لیے موجود ہے لائف بوائی جو کہ سٹرونگ سے سٹرونگ جرمز کو بھی ختم کر دیتا ہے اور صرف اور صرف دس سیکنڈ میں سارے جرمز کو ختم کر کے مار بھگاتا ہے تو اپنے بچوں سے کہیے کہ وہ بار بار ہاتھ دھویں جب بھی دھویں لائف بوائی سے دھویں اور اچھے سے دھویں کیونکہ جیسے میں کل بھی میں نے کہا تھا کہ کوویٹ دوبارہ سے آ رہا ہے اور ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس دفعہ کوویٹ کی آواز ضرور آئی ہے لیکن زیادہ دیر تک پاکستان میں نہیں ٹکے گی ہم بھی بہت مضبوط ہو گئے اور ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں سب پتا ہے کہ کوویٹ سے بچنے کے لیے ہم نے کون کون سے ایس او پیس فالو کرنے ہیں ہم نے کہیں باہر جانا ہے تو ہم نے ماسک پہنا ہے ہم نے باہر سے آنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھ دھونے اپنا چہرہ دھونے اپنے کپڑے بدلنے ہیں اور جتنی حجوم والی جگہ ہیں وہاں یا تو بہت ضروری ہے تو ماسک کے ساتھ جائیں گے ادروائز ورنہ نہیں جائیں گے ضروری نہیں ہے تو ہم باہر نہیں نکلیں گے تو تھوڑی سی یہ احتیاط ہے تاکہ ہم اپنی جو عید آئے گی اس پہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی مل سکے اور ان کے ساتھ ہم اچھے سے سیلیبریٹ بھی کر سکیں تو یہ ضرور کرنا ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے جب آپ اپنے ملک میں رہنے والے اپنے شہریوں کا خیال رکھیں گے اپنے لوگوں کا خیال رکھیں گے اور حفاظت کی تمام تدابیر کریں گے حکومت پاکستان کے دیئے وے تمام ایس او پیس فالو کریں گے تو آپ یقین جانے کہ اس رمضان میں اس کا آپ کو تین گناہ زیادہ ہی عجر مل رہا ہوگا کیوں؟ کہ کسی ایک ہاتھ سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے انسانیت تو پھر یہی ہے ہمارا دین ہے ہی انسانیت کا دین تو کیا بنا رہے ہیں جناب ہم آج میں بنا رہا ہوں ڈیزرٹ پائنپل یوگر ڈیزرٹ اچھے ڈیزرٹ ہے ویری نائس تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم ڈیزرٹ سے سٹارٹ کریں کیونکہ ڈیزرٹ کوئی چل کٹنا ہوتا ہے فریج میں رکھنا ہوتا ہے تو اس لی ہم نہیں جی میچھے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں میچھے کی بات ہو رہی ہے پائنپل یوگر ڈیزرٹ بنایا جا رہا ہے انہوں نے پائنپل میرے خلے ڈال کے مشی کر لیا ہے پانی بھی ایڈ کی ہے اس کے اندر پانی نہیں ایڈ کی ہے بدہ بوٹر آج ہاں پانی تو کوئی شگر سرپ ایڈیٹن کچھ بھی نہیں پائنپل جس پائنپل اس کے اندر ڈالیں اور یہ ٹینڈ ہے ٹھیک ہے ٹینڈ میں سے پائنپل نکالے اور اس کو اس میں ڈال دی ہے ایڈ سا ساتھ میں نے دودھ بوائل کیا ہے ارے بھائی دودھ اور نہیں ملاو گے تو دودھ پھٹنی چاہتا نہیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں گے اچھے یعنی آپ کا مطلب ہے وہ بٹر ملک بنتا چلا جائے اوکے جو میچھے بٹر ملک سے بنتے ہیں وہ بہت ہی مزیدار ہے بٹر ملک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دودھ کے پھٹ جانے یا خراب ہو جانے کو کہتے ہیں بالکل بھی نہیں جناب بٹر ملک کہتے ہیں جب آپ ہلکا سا ہلکا سا نیم گرم ہوتا ہے میں پھر بولنے لگی تھی اپنی زبان میں کوشتا ہوتا ہے نیم گرم ہوتا ہے تو اس میں آپ ہلکا ہلکا کر کے جب ایڈ آن کرتے ہیں اور اس کو سوپلی گھماتے چلے جاتے ہیں تو وہ تھک ہونا شروع ہوتا ہے پہلے ٹھیک ہے وہ جب اس وقت تھک ہونا شروع ہوتا ہے اسے بٹر ملک کہا جاتا ہے جب اگر وہ بلکل پھٹ جائے گا تو وہ بٹر ملک نہیں ہے پھر وہ آپ کے لئے نا چم چم بنانے کے کام آئے گا رسکلے بنانے کے کام آئے گا تو یہ ہے جہاں کرامت اپنی ریسپی بتا رہے ہیں وہاں میں بھی آپ کو اس مہنگائی کے اندر زبردستی ریسپی دینا چاہتی ہوں تو آج ہے جناب ریسپی ہے تین گناہ زیادہ مہنگائی کا توڑ ہے مطلب آپ سب لوگ میری طرف مت بھاگنا شروع کر دیں یہ کونسی ریسپی دے رہی ہیں اس ٹائم ہمارے پیسے تین گناہ کیسے جائے گا جناب آپ کے تین گناہ پیسے بھی بچیں گے ٹھیک ہے آپ کی محنت بھی تین گناہ بچے گی اور تو اور آپ کا وقت جو ہے وہ بھی تین گناہ بچے گا اور اس کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ لیمن میکس جو ہے وہ تین گناہ بچت کے ساتھ آ رہا ہے اور بچت کالی پیسوں کی نہیں ہے کیونکہ اس کا جو ایک ڈراؤپ ہے وہ تین گناہ زیادہ برتند ہوئے گا تو وہ اور زیادہ ہزار نیموں کی طاقت سے بناوا لیمن میکس اور سٹرونگ ہو کر آیا ہے اور یہ پاکستان کا نمبر ون ڈش واشر ہے اور اس کے استعمال سے ہمارا ناصر وقت اماؤنٹ پیسے اور ہمارا ٹائم جو ہے اور ہماری طاقت جو ہے ایفرٹ جو ہے وہ بچے گی تین گناہ زیادہ تو آپ سب نے لے کر آنا ہے پاکستان کا نمبر ون ڈش واشر لیمن میکس جی اوکے آپ دودھ کو اس طرح ڈالے بلکل چھیک ہے میں نے کرٹ کر کے میں نے اس کے اندر جو ہم نے پائنپپل کا جو ہم نے شیرہ بنایا تھا ہم نے اس کے اندر اٹ کی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ وہاں لفظ سے ہی تھا اچھا کہ پائنپپل کا شیرہ بنایا ہے تو اگر اس کا سیرپ ڈال دیا جائے تو وہ ایک اچھا وہ بن جائے گا اچھا سیرپ دیا جائے اس میں انہینس ہو جاتا ہے چھیک ہے اور اس کو نام کیا دیا پائنپپل یوکر ڈیزرٹ اوکے اچھا چھا 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 جو ہم فلیورد یوگرٹ بناتے ہیں نا یہ وہ ہے تو بجائے اس کے کہ ہم مارکٹ سے مہنگے والے بنے بنائے یوگرٹ لے کر یہ تو وہ ہم گھر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کا یہ یہ اسان سا فارمولا ہے آپ اس کے لیے کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا فروٹ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے سیزن فروٹ سونے چاہیے اور آپ ان کو اسی طرح شگر صرف کے طرح اگر آپ نے کین نہیں خریدا تو آپ کیا کریں تھوڑا سا پانی تھوڑا سی چینی وہ ایڈ آن کر لیں اور اس کو اچھے سے صرف کے ساتھ اس کو پکا لیں پکانے کے بعد میش کر لیں اچھے سے پھل کو اور اسے دہی اور دودھ کے اندر مکس کر لیں اور دہی کا جو استعمال ہے وہ وہی والا ہے کہ جیسے جاگ لگائی جاتی ہے دہی جمایا جاتا ہے یہ وہ والی چیز ہے لیکن اس میں دہی کی قانٹیٹی زیادہ ہے دودھ کی قانٹیٹی کام ہے کام ہے ہمارے ڈیزرٹ ریڈی ہو چکے یہ بلکل سیمپل سی ریسیپی اور جیٹ پٹ بہت آسانی یوں ہے اب اس کو ہمساک کریں گے پلیٹن کریں گے اس میں میں نے چاپ پانیپس لے لیے ہم باٹم پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کو لیرنگ کرنا شروع ہم اس کو لیرنگ کریں گے اور یہ پھر اس کے پاس جبنے کے لیے فریج میں لگتا ہے جبنے کے لیے فریج میں لگتا ہے ویری نائس لیڈان اور یہ پتہ ہے ایک بات بتاؤں یہ جو ریسیپی ہے آپ کے سہری میں بھی بہت استعمال ہوگی چونکہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی دیسی ٹش لے کر آجائیں کہ آپ اس میں چھوٹی الائچی کے دو چار دانے وہ ایڈ آن کرتے کیونکہ اس سے پیاس نہیں لگتی تو یہ آپ کے لیے بہت ریفریشنگ ہے پائین اپل ریفریشنگ ہوتا ہے اوپر سے دہی ہے تو یہ جو لاس چمچے ہیں نا میٹھے والے کھانے کے لیے یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے مجھے بڑا اچھا لگا ہے میں آج یہ جا کے بناوں گی اچھا آپ اس کو فریج کر دیں گے جی ہم اس کو فریج کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل نیکس ریسیپی کیا ہے ہماری نیکس ریسیپی ہماری ہے ٹرکش کوفتے ٹرکش کوفتے اچھا میں ایک ساتھ جلدی سے آئیڈیا تھوڑا سا دے دوں جیسے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بچوں کو ضرور کو جیلی یا جالیٹن بنا کر دے دیں وہ فریج میں رکھ دیں وہ ٹھڑڈا کر دیں اور اسے دہی کے ساتھ ایڈ آن کر دیں تو ان کے لیے بڑی مزیدار یہ پائین اپل آئیسٹریم کی طرح بن جائے گا تھک موس کی طرح تو بڑے شاک سے کھائیں گے اور آپ ان کو ان چیزوں میں موسیقا کر سکتے ہیں اچھا ہم بنا رہے ہیں ترکیش کوفتے اور اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے بوائل رائس یہ بڑے ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے یہ میں نے نہیں مجھے اندازہ اس بات تھا یہ آگے بوائل رائس بوائل رائس بوائل رائس ہم اس پہ پہلے کڑی پوکے بیلی پاگیا لونگ آگے ہمارے پاس اور ہمارے پاس الائچہ بڑی الائچہ اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا چاول اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سالٹ ٹھیک ہے اچھا یہ خالی یہ سات مطلب سائیڈ لائن ہے اس کی جی ہماری اس کی سائیڈ لائن ہے اوکے اتنا ڈا اچھا ہمارے پاس اچھا ہمارے جتنا ہم لوگ مجھے ویسے اتنی عادت نہیں ہے کہ بچے اس طرح آکے کام کر رہے ہوں لڑکے تو میں تھوڑا سارا دیکھ رہے ہیں نرمیس نہیں نرمیس ہوئی اگر آپ کوئے ہیں تو بتا دیں مطلب تم آنے اور لائف شو میں کہہ رہے ہیں آپ نرمیس ہو رہے ہیں میری نرمیس ہو رہی ہے تو مجھے ہو رہی ہے نا آپ کے سامنے ہو رہی ہے نہیں نہیں بیٹا بہت اچھے سے کام کریں اب مجھے اچھا یہ لگا ہے ایک بڑے ہی سلجے انداز کے ساتھ آپ نے ہر چیز کو کاٹ کے کٹنگ کر کے رکھی بھی ہے چھوٹی چھوٹی پیالیوں کے اندر سارے مسالے ڈالے میں اچھا یہ ہے جی اب بینگن بینگن کو ہم نے فلیٹس میں کھاتا ہے ہم اس کو فرائے کریں گے اوکے ساری ایک ساتھ سٹھتے ہیں سہی ہم اس میں تھوڑا سو سالٹ بھی آئی ٹون کر سکتے ہیں اچھا ضروری نہیں ہے کہ اتنا آئل دالیں ہم اس کو ہلکا سا وہ بھی کر سکتے ہیں نا سوٹے ہاں لیکن تھوڑا سا آئل بھوٹی پہ جائے کیونکہ پھر یہ جو ہے نا ٹھیک ہے آپ کہیں میں چھوٹوں سے کپڑے بچاتی بھی تھوڑی سی دور ہوں یہ ہوتا ہے اس نے کہا جاتا ہے کچن میں ہمیشہ سوٹی کپڑا پہن کر آئیے اور میں کوکنگ نہیں کر رہی ہیں تو اس لئے میرے کھلے بالوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا بال بندے ہوئے ہوں آپ نے کوئی ریشوی کپڑا نہ پہنا ہو اور بہت احتیاط سے کھانا بنائیں اور دیکھیں یہ کیا کیونکہ آج کل ہم سلینڈرز یوز کر رہے ہیں تو سلینڈر کچن کے باہر ہونا چاہیے کچن کے اندر نہیں ہونا چاہیے بچے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں گھر کے اندر خدا نا خواستہ مطلب عام سی بات ہے کبھی پگل گیا ہے تو اس کی وجہ سے گیاس لکھو تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت خال رکھا کریں کیونکہ جو تکلیف یا جو حادثہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو تو صرف اسی بات کا ڈر ہے اسی سے جو سات دیوار جڑی ہوئی ہے ان لوگوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے خدا نا خواستہ جس دیوار کے ساتھ آپ نے سلینڈر رکھا وگر اسی دیوار کے ساتھ آپ کے ہم ساتھ جب ہم کسی کے اوپر تنقیدی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں نظر رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ایک چیز ضرور کروں گی کہ خالی ہم نیبرز کا تو بالکل صحیح ہے کہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے لیکن ایٹس سیم ٹائم جو سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے نا جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا شتانی چرخہ بھی ہے ہر وقت پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں کھلی اس کے اندر بھی جب ہمارے دوست احباب ہیں انہیں کنسیڈر کیا کریں اسی طرح کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں تو آپ ان کے معاملات کے اندر نوز بد اپنا ان کیا کریں کوشش کیا کریں کہ ان کی چیزوں کو اسی طرح چلنے دیں اچھی چیزیں تو بتائیں بوری چیزیں تو نہیں سول کے ذائقے اور مزے مزے کی خوشبویں یہاں پر آ رہی ہیں ہم نے جو بہنگن تھے وہ دونوں سائیڈ سے ہلکے سے فرائے شلو فرائے ہیں یہ کر لیے ہیں اور بڑی ہی شاندار قسم سے کوفتے بن رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میرے گھر کے بچے بھی دیکھیں ماں دیکھو کہتے ہیں اچھے کوفتے بنا رہے ہیں تم ہمیشہ زد کرتے ہو امی کوفتے امی کوفتے امی ہی بنائیں گی کوفتے ہر دفعہ آجو سیکھو تو بہت اچھے انداز میں کوفتے بنا رہے ہیں مسالے میں کیا کیا ڈالا ہے یہ بتائیں مسالے میں ہم نے بیپ مینس لیا ہے کوفتے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے ایک ایڈ لیا ہے اس میں ایڈ کیا ہے اور ہم نے بلیک پیپر لیا ہے چیری فلیکس لیا ہے اور کیومن پاوڈر اور ہم نے گرین چیریز لیا ہے اچھا ٹھیک ہے اور ہم نے چاپ آنیاں ہم نے ایڈ کر کے ہم نے اس کو مکس کر کے ہم اس کو کوفتے کی شیپ میں بنا رہے ہیں اچھے ایک بات بتاو مجھے چھوٹی سی یہ جو ہم جب چاپ آنیاں ڈال رہے ہوتے ہیں تو ہماری تو ساسیں تنا بولتی ہیں کہ اچھی طرح مل کے نچوڑ لو انڈا بھی ڈالا ہے کیونکہ یہ انڈے سے جو ہے نا پورا یس انڈا بھی تو ڈالا ہے ڈالتے تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارے ہاتھ تو جب کوفتے بننے ہوتے ہیں تو ایک پوری دوڑ ہوتی ہے اور اس میں کش کش بھی ڈل رہی ہے ایون یہ کہ بادام اور پستے بھی ڈل رہے ہیں وہ بڑے ہیوی لوٹیڈ قسم کے کوفتے باتے ہیں لیکن وہ پاکستانی کوفتے ہوتے ہیں آپ کو کہتا ہے پاکستانی مسالے کے بنا تو جب تک ان کی دوبار میں مسال ہے نا ٹھیک ہے نا تو وہ کرامت میں بہت ملکل سوئی کی ہے دیکھیں جی حالات کچھ بھی ہو یہ کوفتے پاکستانی ہوتے کیونکہ لوٹیڈ ہے اس میں ساری چیزیں ہیں ہمارا بس نہیں چلتا ہماؤ کا اس میں کیا لائے ایک بڑی مسجدار آپ کے ساتھ بات شیئر کر دیوں اور یہاں آپ سب کو بتا بھی دیتی ہوں بہت سے لوگوں نے مجھ سے بارہا پوچھا ہے جیسے جیسے میں ویڈیوز لگا رہی ہوں اور پکچرز لگا رہی ہوں کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے تو میں صرف یہاں شارٹ فارم میں بتاؤں گی آپ سب کی دعاوں کا بہت شکریہ الحمدللہ الحمدللہ وہ بہت بہتر ہے شکر ہے میرے رب کا جب میں اسے کھانا کھلا رہی ہوتی ہوں تو ہم بینگا پاکستانی مدر ہم یہ کرتے ہیں میں ایک روٹی کے اندر دوسری روٹی رکھی ہوتی ہے چھپا کے اور دو روٹیوں کے نوالے توڑ رہی ہوتی ہیں اور فٹا فٹ میں کہتی ہوں کہ اسی طرح کھلا دیا جائے کیوں ریزوان آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کوئی زبردستی والا کام کر رہی ہوں ہوتا ہے ایسا بچے کہتے ہیں ماں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے بس کسی نہ کسی طرح سے ٹھوستی رہے کھلا دی رہے آج اگر آپ یہاں پر موجود ہیں بول کے ذائقے کے ہوتے ہوئے تو کوئی خوبصورت سا مطلب کلام نات آپ ہمیں سنائیں آپ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس کے لئے معذر چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں روزہ میں ما شاء اللہ لوگ کہتے ہیں صبر کریں اللہ نے فرمایا صبر کریں اور گاڑی چلاتے ہیں میں ہمیں صبر نہیں کرنا کیونکہ ہمیں پہلے گھر پہنچنا ہے اس کی ایسی کی تیسی یہ گاڑی لے کے آگے کیسے آگیا تو یہ والا سسٹم ہے اور اس وجہ سے ٹرافک گھنٹوں گھنٹوں جیم رہتی ہے بھئیہ تھوڑا سا اس کا ایک ہی کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک منٹ کے لئے رک جائیں گے تو اگلا نکل جائے گا تو اگر اگلا نکل جائے گا تو آپ کو بھی نکلنے کی جگہ مل جائے گی تو خدا کے واسطے یہ جو روزہ ہے اس کے تمام آپ ازباب پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں اور یہ میں اب سے نہیں دیکھ رہا ہوں بہت سبح میں فیزیو کروانے جا رہا ہوں شام میں بھی نکل رہا ہوں پھر اس کے بعد رات میں بھی نکلتا ہوں تو ایک عجیب نا اجلت ہے طبیعت میں وہ روزہ رکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے روزہ رکھا نہیں اللہ رب العزت نہیں بھائی آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں کروسنگ پر پچھلے بیس منٹ سے کھڑا ہوا تھا اور جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ چار گھڑی ہیں یہاں سے لگی ہوئی ہیں دو بسیں یوں لگی ہوئی ہیں موٹر سیکل والے سامنے سے آ رہے ہیں ایک گاڑی نے آگے ادھر سے جگہ بنا لی ہے دوسری گاڑی نے آگے ادھر سے جگہ بنا لی ہے سب جیم اور کوئی ٹرافیک پولیس نہیں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی ابھی بہت ہی خوبصورت نات رسول مدھول رضوان نے پڑی اور اس میں یہی ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلانی ہوتا بننا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام چاہتے ہیں تو جس طرح کہ وہ ہمیں چاہتے تھے ویسے ہی بن جائیں اور تمام لوگوں کے لیے راستے بھی خالی کرنے کی کوشش کریں اور آسانیہ دینے کی کوشش کریں آپ مجھروں کے لیے تکلیف بنتے ہیں اینیوے آگے چلتے ہیں آج کوستے بنیں بیف کوستے پہلے تو سب سے بڑی بات مجھے بتایا تین لوگ مجھے آگے کہا چکے اچھا مہمان شیف کہاں ہے وہ بچے کو دیکھ رہے سارے گرے خاتون نے آنا ہے کسی نے باقی میں کہا جی ہمارے لڑکے بہت 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 میں نے ہم سٹیریو ٹائپ سٹیریو ٹائپ بریک کر رہے ہیں سنڈے کو بھی یہاں پہ لڑکا ہی کھانا بنایا گا بلکل میں بھی کھانا بناتا ہوں یہاں نہیں بناتا ہے یہ الگ بات ہے کسی دن بناتا ہوں بگتا یہ ہوئی نا بات کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اپنے لڑکوں سے کہیں کہ کچھن میں آ کے مدد کریں اور اگر ان کا یہ پیشن ہے تو انہیں پرسو کرنے دیں پلیز اتنی بہترین انداز میں کرامت کھانا بنا رہے ہیں پتھم کے سٹوڈنٹ ہے اچھا اور باقی انہوں نے دل تو جیت لیا آپ کا سر کوفتے دکھا کے تو ایسی گئی ہے میں نے کہا اگر ان میں چاول نہیں ڈالو گے تو یہ تو میں ضرور چکھوں گا بلکل سائیڈ لائن آپ سائٹ کر دی جگہ سائیڈ لائن کو میں ویسے بھی سائٹ کر دیتا ہوں صحیح ہے چھیک ہے بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزرٹ انہوں نے بنایا ہے لیکن انہوں نے کیا پائن اپل یوگرٹ بنایا ہے کیا بات ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو ریسیپی شیئر کی ہے وہ بہت اچھی ہے تاکہ وہ کہیں نہ کہیں آپ سہری میں استعمال کریں اور بچے بڑے شوق سے نہیں فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہا رہا ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں خواتین کی طرف سے کہ جی اٹ لیسٹ ہمیں پورے طریقے سے کچن جو ہے وہ مل رہا ہے چھیک ہے یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ تھوڑا سا وقت پیچھے کرنے کی وجہ سے بکہ آج بھی پروگرام میں اتنا کچھ چھوڑا ہوتا ہے اور آج تو گیسٹ بھی بڑی زبردست ہیں ہماری آپ کے بھی جب ملاقات ہوگی تو آپ سے بڑا اچھا لگے یہ بات تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھی کرامت نے پہنا ہوا ہے برائٹ کا اپرن یہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ کور میں سے کڑاہی تک سب داغ کر دے گا وائپ برائٹ کیونکہ وہ سب برائٹ کر دے گا کیا بات ہے تو بس یہ ہے چھوٹا سا رائٹ ہو جائے گا اور اس ٹائم سے کام کر سکتے کر سکتے ہیں یہی آسانی ہے کیونکہ داغ بہت آسانی سے دھل جاتے ہیں اور یہ اپرن اتار کے کسی ڈبے میں ڈال لیں بیلکل جی جب کام ختم ہو جائے گا جب کام ختم ہو جائے گا تو یہ اپرن اتار کے اس ڈبے میں ڈال لیں اچھا یہ ڈسپوزیبل ٹائپ اپرنز ہیں لیکن یہ کہ میں نے کہا کوفتے ہوئے اندر ہم بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں خش بھی ڈالتے ہیں بادام پسٹے بھی ڈالتے ہیں کارکی بھی ڈالتے ہیں کہتا ہے جی وہ پاکستانی کوفتے ہوتے ہیں ماؤں کے ہاتھ کے ہم ہر چیز لوڈڈ کرتے ہیں اسی طرح جو چیز ہمارے ہاتھ لگتے ہیں ہم اسے دھوڑ ہو کے بار بار استعمال کرتے ہیں میں چھوٹا تھا نا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کوفتے کے اندر انڈا کیسے گیا ہے تو میں نے سائنس سمجھے کی کوشش کرتا رہتا تھا نرگسی کوفتے ہیں نرگسی کوفتے ہیں مجھے سیریسلی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار یہ اس کے اندر انڈا کیسے گیا ہے یہ مطلب یہ کیا سائنس ہے تو بعد میں پھر جب خود بڑے ہو کے ہم نے دیکھا کہ اچھا ہے اس طرح بناتے ہیں تو ہم نے کہا لو یہ تو اتنی سی بات تھی تو چھوٹے ہوتے تو آپ کو بہت ساری چیزیں بڑی بچوں کو کھلانے کا طریقہ بھی تو ہے نا انڈا بھی چلا جائے اور کفتہ بھی کھا لیں اور بادام بھی ڈال دیں اور پسٹے بھی ڈال دیں میں ابھی نہیں بتایتا ہی میں ماس کو کھانا کھلاتی رہی پشتے دنوں تو دو پراتھے اوپر نیچے رکھ کے نوالا ایک ہی توڑتی تھی لیکن دو پراتھوں کا ہوتا تو وہ ہمیں شکتا تھا میں بس ایک ہی پراتھا ہوں گا میں کہیں ایک ہی کھلا رہی ہوں اچھا آپ نے تیل ڈالا ٹیماتر ڈالا یہ نمک ہے تیل ڈالا ہم نے اس کے لئے پھر لیسے رجل کی ہم ساس بنا رہے ہیں اچھا یہ کس کی ساس یہ کوفتوں کی کوفتوں کی کوفتوں کی you just don't worry میں کوفتے بروکوں گی میں نہیں میں صرف کاربز نہیں لیتا باقی تو باقی تو آپ سب کھاتا ہوں ہاں اچھا اس میں کھا ڈالا ہم نے ہم نے سال ڈالا ہے اس میں ہم بلیک پیر پر اٹ کریں گے واہ 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 اور اور کیومن پاوڈر کیومن پاوڈر یعنی زیرے کا پاوڈر زیرے کا پاوڈر ٹھیک ہے جی اور ہم چلی فلیک پر اٹ کریں گے اس میں نہیں جی کٹی ہوئی لال مرچ ہو ہو کٹی ہوئی اب یہ نہیں پتا چلا کس سے کٹی ہے یہ دردری بھی کہا جاتا اس کو مرچ لیکن یہ ہے کہ یہ کھانے میں بہت اچھی لگی چلی فلیکس چلی فلیکس ہاں ہاں کیونکہ کلنری کی کلنری کی جو ہماری زبان ہے اس پر تو ہم یہ ہی بولتے ہیں کہ چلی فلیکس تو ہم اگر اردو بولے تو ہمارے شایف ہمیں ڈاٹھتے ہیں کہ نہیں آگا آپ لوگ کلنری کی آسکے سورٹ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں نے باہر جا کے پاکستان کے لیے بہت بڑے بڑے میڈلز لے کر آنے ہوتے ہیں انشاءاللہ ابھی بہت جلدی پتھم کی طرف سے ایک جو جا رہی ہے ٹیم وہ وہاں پر جا کر شیف ہنڈ کہنا میں اس کا بہت بڑا مقابلہ ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے نہیں ماسٹر شیف تو اس کے لیے یہ battle of the chefs battle of the chefs different ممالک سے دھیر سارے شیف وہاں پر آتے ہیں پچھلے سال بھی ہمارے بچے جا کر میڈل لے کر آئے تھے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی جائیں لیکن آپ کو ایک بڑی بات بتاؤ کہ پتھم میں جب یہ بچے تیسے موزے آتے ہیں یہ اپنا مقابلے کے لیے ہم نے چھ مہینے کے لیے traین کرتے ہیں اور ان سے ایک روپیہ چارج نہیں کیا جانا واہ 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 ایک روپیہ تو کر لیں نہیں نہیں پلیز ایک روپیہ بھی ایک روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا صرف اور صرف کیوں کہ آگے انہوں نے پھر جانا ہے اور اگر ہمیں کوئی سپونسر نہیں ملتا تو پھر ہمیں ان کے سفر کے اخراجات دیکھنے ہوتا ہے کیا بات ہے چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک سے واپس آکے انمول نیکی بھی کرنی ہے اور اسٹار نات خان کی طرف بھی چلنا ہے اس کے بعد ہماری جو گیسٹ ہیں وہ بھی یہاں پر ہوں گی تو پہلے چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر ہم اس سائٹ پر چلتے ہیں بلکل بلکل افتاری میں پورا سال انتظار تھا مجھے تیز دن چھتیز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں بھی جس میں جو کرنا تھا کریں گا لاکھوں عوام کو دینے کا ذنہ ان میں نہیں سکتا چور گونجے گا ار گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچے نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انترٹینمنٹ پر بول انترٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ